نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مرد عورت کے چہار زانوں میں بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ جمع کے لیے کوشش کی تو غسل واجب ہو گیا صحیح بخاری حدیث نمبر 291 حضرت عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ مرد اپنی بیوی سے ہم بستر ہوا لیکن انزال نہیں ہوا تو وہ کیا کرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز کی طرح وضو کر لے اور ذکر کو دھولے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے صحیح بخاری حدیث نمبر 292 عبی بن کعب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرد عورت سے جمع کرے اور انزال نہ ہو تو کیا کرے آپ نے فرمایا عورت سے جو کچھ اسے لگ گیا اسے دھولے پھر وضو کرے اور نماز پڑھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم حج کے ارادے سے نکلے جب ہم مقامِ صرف میں پہنچے تو میں حائزہ ہو گئی اور اس رنج میں رونے لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا ہے کیا حائزہ ہو گئی ہو میں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے اس لیے تم بھی حج کے لیے افعال پورے کر لو البتہ بیت اللہ کا تواف نہ کرنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے گائی کی قربانی کی صرف ایک مقام مکہ سے چھ سات میل کے فاصلے پر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو حائزہ ہونے کی حالت میں کنگہ کیا کرتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 295